انڈیا نے چائنہ کے بارڈر اوپر اڈوانسٹ ویپن سسٹم کو ڈیپلائی کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انپرووڈ انفرسٹرکچر کو بیلڈ کرنا بھی شروع کر دیا ہے دو دو اٹھارہ میں چائنہ نے بارڈر کے اوپر اڈوانسٹ اڈوانسٹ سسٹم ویپنز ڈیپلائی کرنے کے نیوز کے اوپر کنسرن جاہر کیا تھا انڈیا کے نئے آرمی چیف چائنہ کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں ایک سمیں پر انڈیا کے جیدہ اڈوانسٹ ویپنز سسٹم ویسٹر فرنٹ پر لگائے جاتے تھے جو کی پاکستان کی طرف تھا لیکن اب دونوں بارڈر برابر کی امپورٹس رکھتے ہیں تو اسی لیے ویپنز سسٹم کو بیلنس کیا جا رہا ہے اور چائنہ کے بارڈر کے اوپر بھی اڈوانسٹ ویپنز سسٹم ڈیپلائی کیا جا رہے ہیں انڈیا کے نئے آرمی چیف نے چائنہ کے بارڈر کے اوپر انڈیا ایسٹر کمانڈ کے چیف اور اسام رائیفلز کے کمانڈر کے طور پر سرب کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا چائنیز بارڈر کے قریب ایک دشکوں پرانی ائر فیلڈ کو ڈیگرڈ کر رہا ہے تاکہ اڈوانس ویپنز سسٹم کی ڈیپلائیمنٹ کو تیج کیا جا سکے 2019 میں انڈین ائر فورس انڈین اور انڈین آرمی نے ایک جوانٹ ایکسسائز کی تھی جس نے چائنہ کے بارڈر کے اوپر اس کی ریڈنیس کو ٹیسٹ کیا تھا انڈیا نے چائنہ کے بارڈر کے اوپر ایم ٹریپل سیون ہوویزرز اور بھرموز کوپر سونی کروز میسائلز اور مین سٹریم فائٹر جیٹس ڈیپلائی کیے ہیں تاکہ چائنہ کے بارڈر کے اوپر اپنی پرپیرنیس کو پورا رکھا جا سکے ایم ٹریپل سیون ایک الٹرالائٹ ہوویزر ہے جو کی امریکہ سکری دی گئی ہے اس کا کم وجن ہو جانے کے کارن اسے چائنہ کے بارڈر اوپر ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے اور وہیں بھرموز سپرسونی کروز میسائل ایک سپرسونی کروز میسائل ہے جس کی رینج تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اس میسائل کی سپیڈ زیادہ ہونے کارن اسے نیوٹلائز کر پانا دشمن دیش کے لیے بہت مشکل ہے اس کے ساتھ ہی چائنہ کے بارڈر کے اوپر سکھوئی 30 ایم کی آئی جیسے فائٹر جیٹس ویڈیو بلائے کیے گئے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو آپ کس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹینکس پورا تنگس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر